اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ دوسری سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مطابق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کا روزہ ہے وہ چاک و چوبند رہے تیل لگائے بالوں میں تیل لگائے اور کنگی کرے اور اس کے چہرے سے روزے کے اثارات کا اظہار نہ ہو بالکل خجبو لگائے چاک چوبند رہے سواب اکرام و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام کیا کرتے تھے جو کے عام دنوں میں کرتے تھے اور زیادہ چاک چوبند زیادہ حشاری زیادہ سعادت مندی اور زیادہ چسی سے کیا کرتے دیکھیں ماہی امار رمضان میں اگر جہاد کے مارکے آ جاتے تو آپ جہاد میں شامل ہوتے آپ جاتے اور آپ کو یاد ہے تاریخ اسلام کا رخ کس جہاد نے پھیر دیا غزوہ بدر کبرا اور یہ غزوہ بدر کبرا پہلی بار جب ماہی امار رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے تو اسی سال تو غزوہ ہوا تھا اور ستنہ تاریخ کو جب میدانی کارزار میں آپ تھے یہ دوسرا عشق شروع ہو چکا تھا تو یہ دیکھئے یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ اب میں آپ خدم دیں نبی اکرم صلی اللہ کے چند ارشادات رکھوں کہ صحیح روزہ کون سا روزہ ہے سنت کے مطابق اور روزے دار کا دن کیسا ہونا چاہیے دیکھیں آپ نے فرمایا من افتار یومن میں رمضان ہے جس نے کسی عذر بغیر کسی عذر کے صحیح عذر کے ایک دن ماہی مہار رمضان کا روزہ چھوڑا یہ ترکیہ تو اس کے روزے کی قضاء اس کے روزے کا فدیہ سارے سال کے روزے نہیں ہو سکتے اگر رکھنا بھی چاہے تو میرے عزیزوں میری بہنوں میری بیٹوں میری بیٹیوں ابھی سے عزم ولولہ کر لیں کہ ماہی مہار رمضان کے پورے روزے احکام مطابق رکھیں گے جس پہ ہمیں بھی گفتو کریں گے جس نے روزے میں جھوٹ دگا بازی جان سازی نہیں چھوڑی تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے کردار و اخلاق بہتر نہیں ہوئے تو یہ کفاقہ ہے اور اللہ کفاقہ ہمارا کرنا مطلوب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارمہ روزہ ڈھال ہے جنہ سے جہنم سے بچانے کے لئے آگے جہنم سے بچانے کے لئے کوئی غیبت کر کے اپنے روزے میں سراغ نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے آپ نے فرمائے روزدار کی موہ کی وہ اللہ کے نظر دن مصر سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور ہم اس سے موہ سے برائی کریں نعوذ باللہ من صالح اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے کونسا روزہ نبی اکرم سروں کو پسند تھا کونسا روزہ آپ اور صحابہ کانو رکھتے تھے سنیے آپ نے فرمایا من ساما رمضان ایمان و احتصابا غفر الہو متقدم من سب کے جس دن روزے کے کمال ایمان کمال ایمان و ایس صاحب کے ساتھ اس کے روزے مقبول بارگائی علائے ہوئے اس کے روزے قبول ہوئے اور اس کے روزے ایسی ہیں اس کو عجر دلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اس کے سارے گناہ بخش دی یہ روزہ ہے میں آپ سے بتاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دس سے سات سو گناہ دیتا ہے لیکن روزے کا عجر اس نے فرمایا میں ہی دوں گا اس لیے کہ اس نے روزہ میری خاطر رکھا میری خاطر کھانے پینے سے خواہش نفس کی پورا کرنے سے بچا رہا اس نے میری خاطر کیا ہے اور آپ نے فرمایا روزدار کے لیے دو خوشی ہیں یہ خوشی روزہ جب افطار کرتا ہے دوسری خوشی جب وہ رب سبحانہ وتعالی سے ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی یہ عجر ہم سب کو عطا فرمائے یہ ہماری گفتو جاری ہے کہ ماہیومار رمضان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم کیسے گزارے ہیں موسیقی